اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو یہ ہے فرائیڈے کے دن اور فرائیڈے کو ہمارے ہاں گیس بلکل ہی ناراض ہو کر چلی جاتی ہے تو یہ الیکٹر سٹوف پہ میں نے صبح بنانے رکھ دی تھی چائے اور چائے بن گئی تھی اور یہ میرے بیٹے کی زندگی کا اج بہت اہم دن تھا اس کا جو قرآن پاک اس نے حفظ کیا اس کا فائنل اگزام تھا تو بس لے کے میری دعا نکلا وہ اپنے دینے کے لئے اپنا پیپر اور یہ تھا فرائیڈے کا سٹارٹ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے فرائیڈے کی وائپز آتی ہیں گھر کی ڈیپ کلیننگ کے ساتھ مطلب فرائیڈے کو ایک الگی انورمنٹ بنا ہوتا ہے تو میٹ کے آنے کے ساتھ اس کے ساتھ لگ کر پورے گھر کی کر دی تھی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کیونکہ فرائیڈے کی فیلنگز ہی آتی اس طرح ہے تو بس گھر کو کیا صاف سترا اور اچھے طریقے سے پورا کلین ملین کر دیا سارے رومز وومز اور اس طرح میٹ نے کچن میں بھی کر دی تھی پوری صفائی سارے برطن دھل گئے تھے اور جب تک یہتنے سارے برطن ٹھکانے نہیں رہ جاتے تب تک کوئی کام کرنے کا سٹارٹ نہیں لیا جا سکتا ہے کچن میں تو یہاں سارے برطن ٹھکانے رکھ دیئے تھے اور ساری پلیٹس کو الٹا کر کے ماربل پر رکھ دیا تھا انڈیویجولی ایک ایک پلیٹ پوچھنا بہت ٹائم کنزیومنگ لگتا ہے تو کچن کر کے صاف پھر آ گئے تھے ان کو بھی فرائیڈے کے لئے پرپیئر کرنے کے لئے تو شاور لینے کے بعد اور فرائیڈے کو ہماری بوئیس پارٹی کے لئے کرتا شلوار تو لازمی ہے پورا ویک کرتا شلوار نہیں پہنیں گے لیکن فرائیڈے کو لازمی پہنیں گے تو بس شاور باور لینے کے بعد لوشن ان کو اپنے ہاتھ سی لگانے تو انہوں نے بھی سوچا کہ فرائیڈے بناتے ہیں ٹوپی ووپی پہن کے تیار ہوں گے ٹوپی پہن کے ان کو یاد آیا کہ بال دوبارہ برش کرنے تو بس حسان کے ساتھ اس نے کری تھی ٹویننگ اور ٹویننگ کرنے کے بعد فٹو سیشن تو لازمی بنتے ہیں حسان کو لگ رہا تھا کہ وہ صوفے پہ بیٹھا ہے پھر یاد آیا دیوار پہ کھڑا ہے اور یہاں زینب بھی تیار ہو چکی تھی اور یہ تو ضروری یہ ہر کام الٹا کرنا تو یہ سیدھی گاڑی پہ الٹے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی دھن میں اپنی گاڑی چلا رہے تھے اور بس لڑائی جھگڑیں ان کے چل رہے تھے الٹی گاڑی کو کبھی سیدھا کبھی سیدھا کبھی الٹا چلا رہے تھے اور یہاں ان کو دیکھ گیا تھا کہ میں نے کیمرہ اٹھایا ہوئے تو یہاں ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماما کے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور میکسیمم سبسکرائب کریے اور میں نے بھی سوچا جمعہ ہے جائے نماز بچھا کے اللہ کا لیا نام اور یہ جہاں بچھتی ہے جائے نماز نا تو پورے گھر میں کسی بھی کونے میں سے آکے جائے نماز پر ہی لیٹ جاتی ہے اور فرائیڈے بریانی کے بغیر تو انکمپلیٹ ہے اور ہماری کراچی کی سوئی سردن گیس لنچ میں تو بریانی علاو ہی نہیں کرتی ہے تو ڈینر میں کر رہی تھی میں بریانی کی پرپیریشن تو دہی میں دالا شان بریانی مسالہ بریانی میں صرف شان پہ ہی بھروسہ کر سکتے اور چکن کو اس میں میرینیٹ کر کے رکھ دیا پراپرلی دہی کے اندر جنجر گارلک پیسٹ شان مسالہ اور چکن کو کر دیا میرینیٹ اور اب کیٹرنگ والی جو کچن کی کیٹرنگ کی بریانی ہوتی ہے اس کا ایک فیڈ لانے کے لیے میں نے آلو کو کٹ کر کے یلو فوٹ کلر میں پانی کے ساتھ ڈال کے رکھ دیا تھا تو وہ ایک پراپر جو کیچن کی مطلب کیٹرنگ والی بریانی ہوتی ہے اس کا لکھ دیتی ہے اور یہاں تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور چار سے پانچ پیازوں کو بہت اچھی طریقے سے باریک سلائس کر کے کٹ لیا تھا اور تیل گرم ہو گیا تھا اس میں پیاز ڈال دی پیاز کو اچھے طریقے سے فرائے کرا براون ہونے تک پوری پیاز کو فرائے کرا اور یہاں پیاز اچھی سی گولڈن براون فرائے ہو گئی تھی تو اس میں تین ٹیماتر کو چوپ کر کے اور مطلب نائف ڈائس تھا چوپر چوپ نہیں تھا کٹ کر کے رکھ دیا تھا اور پیاز کے اندر ٹیماتر دالے اچھے سے بھنا اور پھر مارینیٹ کیوئی چکن بھی اس کے اندر دال دی اور بس پھر چکن کو پیاز اور ٹیماتروں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کرا اور بہت پراپر لین کو مکس کرا مکس مکس کرتے رہے چکن کو بولا بھائی پیاز اور ٹیماتر کے ساتھ اچھے طریقے سے گلے لگ جاؤ اور بس اس کے بعد میں نے اس میں دال دیا دھنیا اور مرچے دھنیا اور مرچے اس وقت چکن کے ساتھ دالتے ہیں تو وہ ایک اچھا فلیور دیتی ہے اور اچھی خوشبو آتی ہے کیونکہ بریانی میں اچھی خوشبو ہی میٹر کرتی ہے اور بس ان کو تھوڑی دیر کے لئے پکانے کے لئے رکھ دیا اس کے بعد میں نے دال دیا آلو اب بہت سے لوگ کہیں گے بریانی میں آلو لیکن بھائی ہماری بریانی کراچی والوں کی ویڈاوٹ آلو کے تو انکمپلیٹ ہے اور بس اس کو بھی بہت پراپر لین سے مکس کر دیا چکن کو بولا آلو کے ساتھ مکس ہو جاؤ اور بس اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے سلو سلیم پہ کور کر کے تھوڑی دیر کے لئے پکانے کے لئے رکھ دیا جب تک پراپر طریقے سے چکن اور آلو نہ پک جائیں اور بس یہاں پہ آلو سلیم پک گئے دیں اور سارا آلو پر آ گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ہماری بریانی کے گریوی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں اچھے والے باسمتی رائس جو اویلیبل ہو آپ کے ایریا میں اس کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا اور یہ پانی کا پتیلہ بھر دیا تھا اس میں میں نے وینگر ڈال دیا تھا اور تین سے چار سپونز بھر کے سالٹ ڈال دیا دیا یویلی جتنا ہم رائس میں سالٹ یوز کرتے اس سے ڈبل یوز کرتے کیونکہ اس میں وٹر کی کانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ تر وٹر تو ویسٹی almost سارا ہی وٹر ویسٹ جانا ہوتا ہے تو سالٹ کی کانٹیٹی جو رائس میں ہوتی ہے وہ زیادہ رکھنی پڑتی ہے تو بس اب پانی میں بوئل آ چکا تھا تو چاول ڈال دیا تھے اور یہاں بس فیلنگ آگئی کہ چاول بوئل ہو گئے تو سارا پانی ڈرین کر کے چاول نکال کے رکھ دیا تھے اور اب سٹارٹ ہو گئی تھی بریانی کی لیرنگ ویسے بھی بریانی مجھے لگتا ہے ایک ڈش کا نام نہیں ایک ایموشنز کا نام ہے ہر خوشی ہر سیلیبریشن میں بریانی تو ہونا ضروری ہے اور میں اپنی بریانی کو لے کے بہت سینسٹیو ہوں مطلب مجھے بریانی کھانے سے زیادہ میں بریانی بنانا انجوئے کرتی ہوں تو یہ بس بریانی کی لیرنگ کر دی تھی پہلے جو گریوی کو آئل تھا وہی تھوڑا فرسٹ لیر میں ڈال دیا تھا تاکہ چاول نیچے چکے نہ اور پھر بس جو چاول بوئل کرے تھے آدھے چاول ڈال دیا اور پھر جو ہم نے ساری گریوی بنائی تھی اس کو چاولوں کے اوپر بہت ایونلی سپریٹ کر دیا تھا تاکہ بریانی کی کسی بھی سائٹ سے بریانی نکالیں تو آلو چکن مسالہ پروپر طریقہ سا ہے اور بس جو گریوی پہلی لیر لگائی تھی رائس کی پھر گریوی پھر اس کے اوپر رائس کو لگایا اچھے طریقے سے سپریٹ کر دیا اور پھر جب لگا کے بہت پروپرلی صحیح ہو گیا تو اس کو ٹپ ٹپ کر کے پورا ایکوئل کر دیا اور یہاں میں پاس دے بریانی کے اوپر دانے کے لئے کورینڈر فرائیڈ آنینز اور لیمن باس لوگ سلائس کر کے دالتے لیکن وہ مجھے مزے کرنے لگتا ہے میں سکویز کر دیتی ہوں اور یہ ایک سپون بریانی مسالہ تھا اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا تھا اور یلو فوٹ کلر ایک چبچ بھر کے ایک سپون پورا بھر کے یلو فوٹ کلر ڈال دیا تھا اور بس آخر میں ایک سپون میں نے گی ڈال دیا تھا اس سے جو اوپر جو چاول ہوتے ہیں وہ اچھے اویلی بنتے ہیں مجھے اوپر والے چاول مجھے ایسا لگتے ہیں تھوڑے ڈرائے ڈرائے لہتے ہیں تو بس اس کو کر دیا تھا کور اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹاول سے کور کر کے اس کے اوپر ویٹ رکھ کے اس کو سلو آج پہ دم پہ رکھ دیا تو آلماست سفٹین منٹس تو بس یہ ہو گئی تھی بریانی ریڈی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا تھا اور یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی ماؤٹ ووٹرنگ بریانی لگ رہی ہے تو بس یہ ریڈی ہو گئی تھی بریانی اور یہاں پہ بریانی کے ساتھ میں نے بنا لیا تھا پیاس اور مرچو والا کچومبر سیلیڈ اور دہی کے اندر بلیک پیپر اور تھوڑی سا چاٹ مسالہ دال کے بنا دیا تھا رائی تھا اور بریانی کے اندر دالی تھی مرگی کی ٹانگ بسکلی ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں میں ٹانگ گڑھانا اس سے بہتر ہے ہم ہماری بریانی کی پلیٹ کی ٹانگ انجوائے کریں اور یہاں میں نے اپنے کچن کو کٹ دیا تھا پورے نیٹ انکلین اور اپنے کچن کو کہا میں نے الویدہ اور ساتھی آپ کو بھی کہا الویدہ ملتی ہوں کچن سے بھی صبح اور آپ سے بھی ملتی ہوں اگلے نئے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں